اردو کور کے محسس دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لیکن شادی کوئی مقدس رشتہ نہیں کسی بھی مرد سے جنسی تعلق قائم کرلو دوستو میہ خلیفہ کے اس تازہ بیان نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی ہے فیش اداکارہ ایک بار پھر سے خفیہ طاقتوں کے اشاروں پر ناشنے لگی ہے کل تک فیش فلم انڈسٹری کو برہ بھلا کہنے والی سابق فیش اداکارہ میہ خلیفہ نے آکس فورڈ یونیورسٹی میں خواتین کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہیں گھٹیا اور بےہودہ قسم کے مشورے دینے شروع کر دیئے جس پر خود مغربی خواتین نے میہ خلیفہ کو آڑے ہاتھوں لیا میہ خلیفہ نے اپنے خطاب میں مزید کیا کہا اور خفیہ طاقتیں کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا معزز دوستو مغرب میرائج خاندانی نظام سے کون واقف نہیں ہے جہاں بےہودگی اور فہاشی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا نہ تو وہاں مقدس رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے اور نہ ہی زوجین کے ماں بین قائم ہونے والا رشتہ زیادہ دیر برقرار رہ پاتا ہے اس کی بڑی وجہ وہاں کے قوانین ہیں جن کے مطابق عورت جب جاہے اپنے شاہر کو طلاق دے سکتی ہے ایسے حالات میں خفیہ طاقتیں اپنے مکروع ازائم حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے پراپوگنڈے کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ حالی میں فیش فلم انڈسٹری کی اداکارہ میہ خلیفہ کو سوچی سمجھی چال کے مطابق پہلے تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدو کیا گیا اور پھر اس کے ذریعے اپنا خفیہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی کچھ دن میا خلیفہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خواتین کے سیمینار سے خطاب کیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں میا خلیفہ کو مدو کیا جانا انتہائی حیرانی کی بات ہے اور پھر ایسی خاتون جو کہ فیش فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہو اور پھر اسے اتنے بڑے تعلیمی ادارے میں خطاب کی دعوت دینا بھی اکل سے بالتا رہے بارال اس خطاب میں میا خلیفہ نے عورتوں کو گھٹیا نصیتیں کی میا خلیفہ نے دوران خطاب یہ بھی بتایا کہ اس نے تین شادیاں کی مگر تینوں ناکام ہوئی بقول میا خلیفہ اس کی پہلی شادی اکیس سال کی عمر میں اسی کے بوائی فرینڈ سے ہوئی تھی جو دو سال بعد خاتم ہو گئی کیونکہ اس کا بوائی فرینڈ اس کے مزاج سے مل نہیں کھاتا تھا میا خلیفہ نے مزید بتایا کہ اس کی دوسری شادی پچیس برس کی عمر میں ہوئی اور وہ بھی محض دو سال ہی چلی پھر میا خلیفہ کی منگنی تیس سال کی عمر میں ہوئی اور رختی سے پہلے اس نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا یہ سب کچھ بتانے کے بعد میا خلیفہ نے سیمینار میں موجود نوجوان لڑکیوں کو یہ نصیحت کی کہ شادی کوئی مقدس رشتہ نہیں ہے کسی بھی مرد سے جنسی تعلق قائم کر لو اور جب تمہارا جی بھر جائے تو انہیں استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دو میا خلیفہ کے اس بیان پر مغربی عورتیں بہت برہم ہو گئے اور انہوں نے میا خلیفہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ سیمینار میں موجود ایک نوجوان لڑکی نے تنزیہ انداز میں کہا کہ وہ عورت جس کی تین شادیاں ناکام ہو چکی ہیں وہ ہمیں بتائے گی کہ ہم نے اپنے شوروں کے ساتھ کیسے رہنا اور کیسا تعلق قائم کرنا ہے میا خلیفہ کے اس بیان پر مسلم امالک میں بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ میا خلیفہ کا تعلق مسلم ملک لبنان سے ہے انہی بیانات کی وجہ سے میا خلیفہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل چکی ہیں در حقیقت میا خلیفہ کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف ایک زہریلہ پراپو گندہ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلم امالک میں رائج اسلامی خاندانی نظام کو تباہ کیا جا سکے اگر غور کیا جائے تو اسلام نے کوئی خاص خاندانی نظام متعین نہیں کیا بلکہ کچھ بنیادی اصول و ضوابط ضرور متعین کر رکھے ہیں جو جس بھی سسٹم میں پائے جائیں وہ بہترین قرار پاتا ہے کسی بھی تعلق اور رشتہ داری کو نبھانے اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اللہ کا ڈر اور خوف اہم کردار ادا کرتا ہے جہاں یہ خوف نہ پایا جائے وہاں یقیناً چپکلش جنم لیتی ہے آج مشترکہ خاندانی نظام میں چپکلش شاید اسی وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ شریعت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ناظرین قرامی پاکستان میں جائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے بیشتر مسائل جنم لیتے ہیں جو آگے چل کر گھریلو چپکلش کا باعث بنتے ہیں مشترکہ خاندانی نظام میں اگرچہ بہت سی خامیاں ہیں لیکن پاکستان کے عوام کے موجودہ حالات کے لحاظ سے نہ صرف یہ کافی موضوع ہے بلکہ ہماری معاشرتی اور سماجی نظام زندگی سے کافی ہمانگ بھی ہیں اگر کوئی شخص مشترکہ خاندانی نظام کو نہیں اپنانا چاہتا تو اس کی مرضی لیکن جو خوشی سے اس نظام کو اپنانا چاہتا ہے یا جن کے لیے اسے اپنانا مجبوری ہے ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی کیونکہ پاکستانی معاشرے میں لوگ مختلف قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں کہیں اسے اپنانا مجبوری ہے تو کہیں یہ خیر کا باعث ہے اور کہیں یہ ٹوٹ پوٹ اور ناکامی کا شکار ہے بیشتر جگہوں پر یہ مجبوری کے طور پر نافذ ہے کیونکہ پاکستان میں ایک تعداد خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے جن کے لیے کسی قسم کی جائدات اور اس کی تقسیم کا معاملہ نہیں ہے تمام طرح مسائل اور مشکلات کے باوجود مشترکہ خاندانی نظام کو اپنائے رکھنا ہی ان کی مجبوری ہے جائنٹ فیملی سسٹم اشرافیہ اور اپر میڈل کلاس کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں نیا گھر خرید سکتے ہیں اصل مسئلہ لوئر میڈل کلاس اور میڈل کلاس کا ہے مشترکہ خاندانی نظام جن کے لیے مشکلات کی وجہ بنا ہوا ہے کمر توڑ مہنگائی مہدود آمدنی کم وسائل مہنگے پلار بے پناہ تعمیری لاغت اور قرائے کی گھر کی وجہ سے مشترکہ خاندانی نظام سے چاہ کر بھی چھٹکارہ پانا اس طبقے کے لیے آسان نہیں ہے جائنٹ فیملی سسٹم میں پائی جانے والی خامیوں سے بھی انکار نہیں ہے لیکن اس کی افادیت بھی اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے مشترکہ خاندانی نظام اپنے اندر بہت سی خوبیوں کو سمائے ہوئے ہیں مشترکہ خاندانی نظام کی صورت میں ہم اپنے بزرگوں کے سائے میں رہتے ہیں جو ہمیں زمانے کے مختلف قسم کے حالات سے بچاتے ہیں بچوں کی پرورش اور تربیت کے لیے مشترکہ خاندانی نظام سے بہتر کوئی ادارہ نہیں ہے والدین کی ادم موجودگی میں بھی انہیں بھرپور توجہ ملتی ہے دادی امہ کی کہانیاں بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ بزرگ ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو اچھے برے میں تمیز سکھانے کے ساتھ ساتھ مذہب کے بارے میں بھی معلومات فرہم کرتے ہیں گھر میں موجود دیگر بچوں کی وجہ سے ان میں تنہائی کا احساس نہیں ہوتا دوستو مشترکہ خاندانی نظام کی وجہ سے گھر کے افراد میں آپس میں محبت اور تعلق کا رشتہ پھیلتا ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اس کے علاوہ خوشیوں کے مواقع پر بھی بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں معاشرتی سہولیات کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں گھر کا بوجھ کسی ایک شخص کے کاندے پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب لوگوں کو مل جل کر بار اٹھانا چاہیے جب کسی بھی فرد پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو سارے گھر والے اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں لہٰذا انسانوں کا بنایا ہوا کوئی بھی سسٹم خامیوں سے مکمل طور پر پاک نہیں ہوتا اسی طرح جائنٹ فیملی سسٹم کی خوبیوں اور خامیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو اسلامی یا ہنوانا نظام بھی قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خوبیوں کو اپنانے اور خامیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر استطاعت ہو تو جائنٹ فیملی سسٹم کو چھوڑ کر سنگل فیملی سسٹم کو اپنانے میں کوئی حرص نہیں اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تبدک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی موسیقی